موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیلا سٹار میں ہوئی آصر رشید اور سوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجیعہ کار رانا محمد عظیم صاحب ناظرین مشن ایمپاسیبل کل رات کو پاسیبل بن گیا اور کل صبح تک دیر گئے جب بیٹھنے کے بعد اس بات پہ اتفاق ہوا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہو جائے تو اس کی منظوری کے بعد سپریم کورڈ آف پاکستان میں ججز کی تقرری کا طریقہ ایکار بھی تبدیل ہو چکا ہے پاکستان میں سودگا نظام جو ہے وہ دوہزار اٹھائیس کے بعد رائج نہیں رہے گا یہ اب آئین پاکستان کے اندر اندراج ہو چکا ہے اس سے پہلے جتنی میل ملاقاتیں رہیں جتنی بھاگ دور رہیں جتنی نمبرز گیم پوری ہونے کی باتیں رہیں کسی کو یہ ہے کہ ہمارے عراقین جو ہیں وہ ہم سے الہدہ ہو کے اگر کہیں گئے ہیں تو وہ ضمیر کی آواز کو فروغ کر کے گئے ہیں اور ان کے خلاف باقاعدہ تارپکہ روائی کی جائے گی حکومتی بینچز کو یہ لگتا ہے کہ وہ ضمیر کی آواز پہ گئے ہیں لیکن یہاں پر اکثر اکار جب بینچ کو کراس کر کے فلور کو کراس کر کے دوسری طرف جایا جاتا ہے تو جس کے پاس جائیں ان کے لیے وہ ضمیر کی آواز ہوتی ہے اور وہ جن کی طرف سے جائیں وہ ضمیر کو بیچنے کے مترادف ہوتا ہے لیکن اس آئینی ترمیم کے بعد اب جو باقاعدہ تارپہ آئین بن چکا ہے وہ طریقہ اکار جو نیا بنایا گیا جس میں ججز کی تقرری ہونی ہے کہ ماضی کے اندر جو رائج طریقہ اکار تھا اس کے مطابق سینئر موس ججز رو تھا وہ سپریم کورڈ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنتا تھا اور اب کی بار یہ ہے کہ سینئر موس تین ججز میں سے تقرر کیا جائے گا انتخاب ہوگا باقاعدہ طور پر پہلے تقرر ہوتا تھا اور اب انتخاب ہوگا انتخاب کا طریقہ اکار جو ہے وہ بارہ رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی اور بارہ رکنی کمیٹی میں سے تناسب دو تہائی اکثریت کا چاہیے جسٹس مونی بختر کو بنانا ہے یا جسٹس یہیہ افریدی کو بنانا ہے اگر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی بات کی جائے تو جو نام سامنے آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے عاظم نظیر تارڈ اس کا حصہ ہوں گے خاجہ آصف اس کا حصہ ہوں گے احسن اقبال اس کا حصہ ہوں گے اور شائستہ پرویز ملک صاحبہ اس کا حصہ ہیں اور اگر بات کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو فاروق ایچ نائک اس کا حصہ ہوں گے سید نوید کمر ہوں گے اور راجہ پرویز اشرف اس کا حصہ ہوں گے اور اگر بات پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی جائے تو ان کی طرف سے بیریسٹر گوھر صاحب زادہ حامد رضا اور سینیٹر بیریسٹر علی زفر اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے اور جمعیت علماء اسلام فے کی طرف سے کامران مرتضی اس کا حصہ ہوں گے اور ایمکی ایم کی طرف سے ابھی نام کی منظوری باقی ہے پاکستان کے مفاد میں کس حد تک ہے اور یہ آئین سازی کس حد تک دیر پا ہے اسی پہ بات کرنے سے پہلے حکومتی بنچز کی طرف سے کل اس آئین سازی کے حوالے سے کیا موقف اپنایا گیا تھا جس میں شہباز شریف صاحب کی گفتگو بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو خاجہ آصف صدقو وزراء ملاحظہ کیجئے مالاتی سازش ہوا کرتی تھی اور جس کے ذریعے وزراء عظم کو ان کے چھٹی کرائی جاتی تھی اس ترمیم کے ذریعے انشاءاللہ جو خطرات جو منڈا رہے تھے وہ ختم ہو گئے پاکستان کے عوام کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ رات و رات انشاءاللہ ان کو جلدی اور فوری انصاف ملنا شروع ہو جائے گا میں دل سے یہ بات کہہ رہا میں پاکستان طریقہ انصاف کے شکر ووڈ کو عزت جاج نہیں دیتے ووڈ کو عزت یہ پارلیمنٹ دیتی ہے یہ ووڈ کو عزت ہے ووڈ دو ہمیں ووڈ دو ہم ووڈ کو عزت دے رہے ہیں ہم الیکٹڈ لوگوں کو عزت دے رہے ہیں ان ستنہ بندوں سے پاور دے کے یہ ساڑا تین سو بندوں کو ہم پاور دے رہے ہیں اس زبن کے اندر اپوزیشن کی جو رائے ہیں اپوزیشن کی رائے کو بھی ملائزہ کر لیجئے بیری سر گوہر اور دیگر رہنماؤں کی گفتگو یہ سپریم کورٹ پر آٹیک کرتے رہے ہیں آج پورے عدالتی نظام پر انہوں نے آٹیک کیا ہے عزت عدلیہ کو اس کا گلہ گھوٹنے کا آج یہ پروسس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایمینے اس کو انہوں نے ضدقوب کیا باہر جا کے ایک بڑا سا بینر لکھ دیں جمہوریت فورسیل ریٹ ایک عرب سے تین عرب روپے فی ایمینے یہ جو عمل ہے آئینی ترمیم کا یہ ایک کنسنسس بیسٹ نہیں یہ نہ صرف جرم ہے یہ آئین کے خلاف ہے بلکہ جتنے دنیا کے مذائب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی آپ زبردستی کر کے امادگی نہیں لے کل اسی سیشن کے دوران میاں محمد نواز شریف صاحب نے شائرانہ انداز بھی اپنایا تھا وہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیں جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شیر ہے جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شائر کا شیر پڑھ رہا ہوں کہ نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا نازو انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ویسے جناب سپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شیر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن ذرا تھوڑا تھا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شیر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا شیر کے بیڑا غرف ہو جاتا ہے رنان صاحب گفتگو آپ نے سنی اور آپ نے پہلے بھی سن رکھی کیا آخذ کرتے ہیں کہ کتنی بڑی تبدیلی رونما ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکی یا سیدیہ حبیب اللہ تائیدار خطب نبوہ زندہ بات زندہ بات ایک تو یا صاحب آپ کو بہت مبارک و چھبیسویں درمی آپ کے چہرے پہ آج جو مسکراخت ہے آپ کے دل میں جو لڈو بھوٹنے آپ جتنے آج خوش ہیں اس سے منزل اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے سارا کریڈٹ بھی آپ کو ہے میری تقربی ہونے والی وہ جو پانچ یا چھے جنرلسٹ ہیں ان میں سے ایک بڑا کریڈٹ آپ کو بھی ہے چلیں یہ آپ کو مبارک ہو اور اس قوم کو بھی مبارک ہو بس مجھے آپ یہ بتا دیں یہ آپ نے تقریریں بھی کافی سنا دی اور آپ نے سارا محلے وقوع بھی بیان کر دیا تو کچھ چیزیں میں چاہتا تھا وہ بھی بتا دیتے لیکن پتا نہیں آپ نے کیوں چھپا کے رکھی وہ نہیں بتائیں اب بابو آدمی ہے اس لیے نہیں بتاتے میں بتا دیوں گا فکر نہ کریں ساری چیزیں بتاؤں گا سر میں نے ہی سارا کچھ بتا دی ہے اتمام حجد ہی رہے جا نہیں ہے میں نے اس کے لئے بھی تیار ہوں میں نے تو یس کہنا ہے آپ نے جو کہنا ہے اس پر یس کہا دوں گا مجھے یہ بتا دی ہے یہ جو چھبیس میں ترمیم ہے چھبیس میں آئینی ترمیم جس کے لئے پوری رات بیٹھے ہیں جس کے لئے اتنے دن لگائے ہیں اس کے بعد اب کوئی عوام کو اس پوری چھبیس میں آئینی ترمیم کے اندر مجھے پانچ فائدے بتا دیں پانچ فائدے چھبیس میں سے پانچ فائدے بتا دیں جو عام آدمی کو ملنے ہیں جو یہ میرے سامنے بیٹھے کیمرہ مین کو ملنے ہیں مجھے بتا دیں جو باہر کھرے ہیلپر کو ملنے ہیں مجھے بتا دیں جو سرک پر پھل بیچنے والے پھل فروش کو ملنے ہیں مجھے بتا دیں کہ جو اس ملک کے عام طالب علم کو ملنے ہیں جو اس ملک کے عام آدمی کو ملنے ہیں مجھے پانچ بتا دیں کیونکہ آپ خوشی بنے ہیں تو میں آپ کی خوشی میں میں چاہتا ہوں عوام کی خوشی بھی شامل ہو جائے وہ مجھے پانچ فائدہ بتا دیں تو ان سب کے رہنوما جو ہیں وہ اپنی اپنی سیٹوں پر براجمان رہیں گے یہ فائدہ کم یہ عوام کو میں پوچھ رہا ہوں عوام کو کیا ملنے ہیں تو سر عوام کی رہنوما ہے نا وہ کس کے کون کہتے ہیں یہ پارلیمان کے اندر بیٹھ ہوئے کس کے رہنوما چلے ایک فائدہ ہو گیا مان لیے میں نہیں آپ کے دیکھ میں نے آپ سے کہنا مان لیا آپ کے ہر بات پر ییس کہنا ہے آگرہ دوسرا فائدہ بتا دیں یہ سر فائدہ بتا افادیت بتانے سے میں کاسر ہوں نہیں میں افادیت تو کہہ ہی نہیں رہا تو سر فائدیت ہی پوچھ رہے نا تو میں وہ افادیت بتانے سے کاسر ہوں وجہ بنا کیا کسی نے کیا وجہ عوام کا فائدہ ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں تو پھر کس چیز ہی ضرمی میں بھئی اگر اس میں عوام کا فائدہ نہیں ہے تو جو خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ کہا ہے کہ ہم ووٹ کو عزت دینے آئے ہیں جو آپ نے خواجہ آصف صاحب کی تقریب سنائی ہے پھر ووٹ کو عزت ووٹ کس کا ہے ووٹ ان کا ہے ووٹ ان کا ہے ووٹ آپ کا ہے اسی طرح ہے نا ووٹ باہر ریڈی والے کا بھی ہے ووٹ بی اے کلاس ایم بی بی ایس کا بھی ہے ووٹ یہاں پہ ایم بی اے کرنے والے کا بھی ہے پھر اگر ووٹ کو عزت دو کیا بات کر رہے ہیں آپ ان میں سے کسی کو فائدہ نہیں دے رہے تو پھر ترمیم کس چیز کی آپ یہ کہتے کہ جناب قوم کو بہت مبارک ہو کہ ہم نے عدلیہ کو غلام بنا دیا آپ کہتے کہ قوم کو بہت مبارک ہو کہ آپ ججز کی دائیناتی وہ کریں گے جن پر کریپشن کے جن پر دیگر مختمات کے انتہا کیسز ہیں آپ کہتے کہ مبارک ہو قوم کو خوش ہو رہے ہیں لوگ یہاں پہ کہ جناب چھپ بیسویں ترمیم مجھے بھی پوری راز جگایا فجر بھی میں نے خدا کی سب قسم ٹی وی کی آواز بند کر کے وہی میں پڑی یہ ہے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ غلامی کا تو گلے میں ڈالا جاتا ہے اور ہم ڈول کی تھاپ پہ بنگرہ ڈالتے ہیں ہم اس چیز پہ خوش ہیں کہ جناب ہمارے گلے میں غلامی کا توک ڈال دیا گیا اب میری کسی تغرے سیاست دان سے تلق ہوگا تو میرا کوئی فیصلہ حل ہوگا مگر میرا تلق کسی بہت بڑے آدمی سے ہوگا جس کی سفارش پر جج لگے گا کوئی تو پھر ہوگا مزا آئے گا کیا بات کر رہے ہیں آپ نے کہا انہوں نے کہا اسی ترمیم کے اندر کہ جو جج صحیح کام نہیں کرے گا جس کی کارکرد کی بہتر نہیں ہوگی آزم زیر طاعت صاحب نے کہا اٹھا کے باہر پہنگیں گے قوم کا پیسہ کھا رہے ہیں تو جو سیاست دان جو ہے جو قوم کا پیسہ کھاتے ہیں قوم کے ٹیکسوں پہ ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں پہ پولتے ہیں وہاں پہ سب کچھ کرتے ہیں اگر ان کی کارکرد کی ٹھیک نہ ہو تو ان کو جب تک سمبلی ڈیزالب نہ ہو جب تک نئی الیکشن آئے اس وقت تک یہ ہمارے پہ مسلط رہے ایسے ہی ہے ان کو نکالے گا کھون اس ترمیم میں یہ بھی ڈال دیتے کہ جناب ہر چھ ماہ بعد یا ہر سال بعد ایک رفرنڈم کرائیں اور رفرنڈم میں سب عوام اپنے پلے سے رفرنڈم کرائیں کہ یہ ایم این اے آپ کو ہلکے میں ٹائم دیتا ہے یہ ایم این اے آپ کے کام کرتے ہیں یہ ایم این اے نے اس ایم این اے نے قانون قضا بھی کام کیا اور جو وہاں پر تین سو ساٹھ یا تین سو چالیس یا تین سو بیس میں سے تین سو لوگ گنگے بن کے بیٹھتے ہیں جو ایک قرارداد بھی بیشنی کرتے ہیں ایک موشن بھی بیشنی کرتے ہیں جو صرف ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں جب ان کے مطالق بھی کسی نے فیصلہ کیا آپ کو عدلیہ کے ستترہ جھج تو یاد آگے تو وہ جن کا آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت ہو ہم ووٹ کو عزت دے رہے ہیں تو ووٹ کو عزت تو یہ ہے کہ جو ووٹ کو عزت داب تھی کہ جناب آپ کہتے ہیں جناب جو ووٹ کو عزت نہیں دے رہا اس کو بھی فارق کریں گے ایسی ترمیم کوئی آئے گی وہ فارق کریں گے تو اپنے عادے کدھر جائیں گے بہتو یہی کہہ رہو نا کیوں انسی ترمیم کیوں جھوٹ بولا جا رہے ہیں کیوں عوام کو پاغل بنایا جا رہے ہیں ہم کس سے کھیلتے ہیں ہم اپنے زمین کو ملامت کرنے کی بجائے ہم خوش ہو جاتے ہیں انسان بولتا ہے انسان مضاحمت کرتا ہے انسان بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں میں یہ نائنصافی برداشت نہیں کروں گا انسان بتاتا ہے کہ میں یہ جرم برداشت نہیں کروں گا انسان بتاتا ہے کہ میں حق کے لئے لڑوں گا انسان بتاتا ہے کہ میرے ذہن میں میرے اندر شعور ہے میں اس غلط کو غلط کہوں گا صحیح کو صحیح کہوں گا عادت کو کہا گیا کہ یہ ترمیم منظور ہو گئی ہے اور ہم خوشی کے شعب دیانے میں جا رہے ہیں میں نے اللہ کی قسمہ قسم کھا کے کہتا ہوں آج میں نے کم ابھی تین سو لوگوں سے پوچھا کہ یار یہ ترمیم کیا ہے نہیں بتا ہوں انہوں نے کہا کیا یہ جنہی راتی پاس ہوئی ہے نا آپ پوچھ لیں جہاں پہ اوہ یار انہیں مہنے سے پوچھ لیں صرف دو تین کے علاوہ انہیں نہیں پتا ہوگا دو تین بھی پوچھوں گے جنہاں رٹی آیا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دو تین شکوں کے علاوہ انہیں نہیں پتا ہوگا تو یہ مجھے بتا ہے آپ نے سود ختم کرنا ہے آپ اعلان کرتے کہ دو ہزار پچیس سے سود ختم ہے آپ نے دوزہ اٹھائیس پہ ڈال دیا دوزہ اٹھائیس سے ختم ہوگا کیوں جنہاں نیک کم کرنا ان دوزہ اٹھائیس پہ آ دیو تو جنہاں پیرا کم کرنا جے ان کو ہنے ہی کرو جی کمیٹیاں بھی بناو نوٹرز بھی جاری کرو یہ مت سوچیں کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے یا آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے میری کوئی سیاسی سوچ ہے ہماری سوچ یہ پاکستان ہے اور جب پاکستان کی سوچ یہ ہے تو مجھے اب تائم پھر آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کسی اور ادارے کی امتال ایسا کرنے کی ہے جرت لیکن زہر میں رکھی ہے گائیم آپ کو ایک وقت پچھلے سال 21 اکتوبر کو میاں ساب آئے تھے کبوتر و رائے منارے پاکستان میں بڑا خوش ہوئے یہ آج سال کی رہے ہوئی ایک سکتوبر تھا نا نیا جرم ہوا تھا تو بڑا خوش ہوئے اور اس دن لگا وزیراعظم نواز شریف ٹھیک کچھ عرصے بعد فروری کی چودہ تاریخ کو ویلنٹین ڈے تھا جسے اور اس دن میاں ساب کو بتا جلا میں تو وزیراعظم نہیں گئے نہیں ہاں انہوں چھے دن بعد کیوں ڈال ویلنٹین ڈے پہ کیوں لیں گے پچھلے پانچ گن نہیں ماتم تھا پچھلے علان اس دن ہوا تھا یاد کریں نا میں آپ کو ڈیٹ ٹو ڈیٹ بتا رہا ہوں اور اکتوبر کا مہینہ کبھی خوشی کبھی غم ان کے لئے ہوتا ہے یہ اکتوبر کے مہینے میں دو تہائی ایک سریعت رکھتے ہیں اکثر اکتوبر کے مہینے میں اور اس مہینے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں بچائے وہ بارہ اکتوبر ہو چاہیں کوئی ہو ذل میں رکھیے گا کہ یہ خود ہے ابھی تو ان کو خوشی ہے نا یہ خوشی چلنے دیں کچھ عرصہ چلنے دیں خوشی پھر ان کو بازا چلے گا پھر رات ہو گیا ساڑنا یہ ہونے دیں کوئی بات نہیں ہے لیکن رانہ صاحب اس میں مولانا کا کردار جو رہا انہوں نے کہا کہ مولانا کی گفتگو سے نمات ہے مولانا تاور رحمان صاحب اور مولانا فضل رحمان صاحب کیا موقع فتنہ ہے یہی ترمیم جو تجویز کی گئی اسی طرح پاس ہوتی تہائی خطرناک صاحب ثابت ہوتا جو اس صاحب کے دانت تھے جمعیت علماء اسلام نے وہ دانت توڑ کر باہر نے میں نے فرنٹ لین پر لڑائی لڑی ہے اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ پشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مضمت آج عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مضمت کرتا ہوں اگر میں نے آپ لوگوں کا ساتھ دیا تھا اور عطاو رحمان صاحب کہتے ہیں ہم نے سامپ کے دانت توڑ دی ہیں وہ کہتے ہیں پرانی اس کا جواب جو شیری رحمان نے دیا تھا وہ بھی آپ سنا دیتے ہیں آپ وہ بھی سنا دیتے ہیں کہ شیری رحمان صاحبہ نے جو اس پہ اس وقت کہا تھا اگر آپ وہ بھی سنا دیتے ہیں اب یہ چلتا ہے اب یہ کہانی کا نا آپ نے نصیم اجازی صاحب کے ناول بھی پھرے ہوں گے میں پڑھائی میں تو آپ بہت اگرتے ہیں میں پڑھائی کرتا رہے تو میں کہتا ہوں آپ تو انسانوں کے چیرے بھی پڑھ لیتے ہیں پڑھائی میں تو آپ بڑے ماسٹر ہیں اس لیے میں نے آپ کو آتے ہی کہا تھا ایک آپ ہے ایک وہ ہے دو ہی لوگ ہیں جن کا کام چلتا ہے ٹی بی میں میں دوسرے کا نام نہیں لے سکتا اس لیے اتنا سب کہہ دیتا ہوں یا سر یاد بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ تاہ یاد ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ترمیم پڑھے نا ساری چیزیں اتفاق رائے نہیں ہوتا ہونے ہی نہیں اس کے بعد آپ نے ایک جج جس نے قانون کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جس کی تعلیم بہت اچھی ہے جس کو آئین اور قانون کا پتہ ہے اس کے سامنے آپ بی اے پاس سیاستدان کو بٹھا دیں گے اور کئی بی اے پاس بھی نہیں ہوں گے اور اس کو بٹھا دیں گے یا اس کے ہاتھ میں یہ دے دیں گے کہ تم نے یہ فیصلہ کرنے تو کیا ہوگا نظام اسلام میں تھا ایسا نظام اسلام میں یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سامنے بیٹا شخص پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے دو چادریں کس طرح لے دی یعنی کرتا کیسے بنوایا جیسے آپ کا قد ہے اس قد کے مطابق تو ایک چادر میں تو بن نہیں سکتا پوچھ سکتے تھے جب حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مٹھی جو بچ جاتا تھا وہ آپ واپس کرنے کا حکم فرما دیا کہ یہ کم کر دیں یار مجھے اسلام میں بتائیں کہ حکمرانوں کو پوچھنے کا پہلا پہلا حکمرانوں سے کا اتصاب حکمرانوں کو پوچھنے کا حق ہے آپ نے حق چھین لیا ہے جو جو بھی اس ترمیم میں شامل ہے وہ عالم دین ہے وہ سیاستدان ہے وہ وزارہ قانون کو جاننے والا ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ کے بتائے کہ کیا اس نے عوام سے بھی یہ حق چھین لیا عوام کو یہ حق دیتے ہیں دیں گے کب وہ اب تو وہ بھی نہیں ہے پانچ سال بعد وہ بھی عوام جو منتحب کرتی ہے وہ ہوتا ہی نہیں عوام جو ووٹ دیتی ہے وہ ہوتا ہی نہیں ووٹ زلد ہوتا ہی نہیں اور آپ نے عدلیہ کو بھی چھین لیا کہ دالت جس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا تھا کیا قاضی فیصلے کرتا تھا یا اس وقت کا امیر فیصلے کرتا تھا قاضی کے فیصلے رائج ہوتا ہے تو پھر آپ قاضی کے فیصلے کیوں نہیں رائج ہوں گے رازو قاضی کے ہاتھ میں رہنے دیں اور قاضی وہ منائیں قاضی وہ ہو جس پر کوئی سیاسی پریشن نہ ہو قاضی وہ ہو جس کی چوائس میرٹ پر ہو اور اس کی چوائس اس سے بھی سینئر شخص کریں اس سے بھی عالی مرتبہ کا شخص کریں اس سے بھی زیادہ قابل شخص کریں اس سے بھی زیادہ ایماندار شخص کریں پھر ہوتا ہے نا میرے جیسے آپ گندے شخص کو کہیں جا کے تو جا کے کسی کی چوائس کر میں کر سکتا ہوں میں تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لئے کروں گا آپ راہ سے خوش بیٹھے ہیں صبح مٹھائی بھی آپ نے تقسیم کر دی ہے سب کچھ کر دی ہے ملی نہیں سر دکان سے ملی کیوں نہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ کو یہ سارا کچھ کرتے ہوئے بات یہ ہے کہ یاظر صاحب اس پہ سوچئے اس قوم کو سوچنا ہوگا ان سیاستدانوں کو سوچنا ہوگا خواجہ عاصف کی تقریر کو سامنے ضرور رکھئے گا خواجہ عاصف کی تقریر ایک طرف اور پورے آؤس کی تقریر رکھتا سامنے رکھئے گا خواجہ عاصف صاحب نے جو کہا ہے خواجہ عاصف صاحب ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب اس سے بھی زیادہ ماضی میں کیا کہتے رہے ہیں یہ ساری چیزیں رکھئے گا اور میاں نوائش صاحب سپریم کورٹ پر حملہ کس نے کیا تھا میں اتنی پرانی تاریخ جانتا نہیں نہیں آپ چلیں آپ جو جانتے ہیں وہ بتا دیں سپریم کورٹ پر حملہ مسلم لیگ نون نے کیا بیگ بیگ بیگوں میں نوٹ کوئٹہ بلوچستان لے کر کون گیا یہ تاریخ ہوا ہے یہ تاریخ بولتی ہے نا میں تو نہیں بول رہا یہ تو تاریخ بتاتی ہے اب میاں صاحب واپس آئے ہیں بغیر پرسیکیوٹر کے بلائے پرسیکیوٹر پہنچ گئے ہیں ہر چیز ہو گئی ہے سانس لیں آپ کے اندر کی مسلم لیگ بات پر جگہیے گا سانس لیں سنیں میری بات مسلم لیگ کون سی سار ادھر مسلم لیگ بھی بڑھی ہے نا مسلم لیگ وہی جو اقتدار میں ہر دفع آپ کی ہوگی ہے اس وقت جج ٹھیک تھے ہر وہ جج ٹھیک ہے جو آپ کے لئے بہتر ہے اس قوم کے لئے اس نظام کے لئے اس عدل کے لئے جو جج بہتر ہے چاہے وہ منصور علی شاہ ہو چاہے قاضی فائد عیسیٰ ہو چاہے جسوس منیب ہو یہیہ فریدیو کوئی بھی ہو وہ ہونا چاہیے یہ نہ کریں ہم بھی اب بکتیں گے ہماری آنے والی نسلیں بھی بکتیں گی ان میں سے کسی کو کیا ہے نہیں اس ملک میں انہیں انصاف ملے گا انہیں انصاف کے ویسے ضرورت بھی نہیں ہے اس لئے کہ انصاف تو ان کے گھر کی رونڈی ہے جن کو نہیں ملے گا وہ چلے جائیں گے باہر اس ملک میں عام لوگوں نہیں رہنے اب دیکھئے گا آگے ہو گئے گا پتہ آپ کو کیا ہوگا ابھی تو کئی ماں یہ جو بلاول صاحب نے کہا رات تو رات انصاف ملے گا یہ رات تو رات انصاف جو ہے نا یہ ہی کہے نا رات اس پر مجھے بتائیے گا کہ کتنے کیس آپ مجھے بتائیں آئینی دالج ایک شخص آیا اس نے کہا جناب مجھے تو انہوں نے میرے بیٹے کو اس نے قتل کیا وہ قتل اس لئے کیا کہ جناب یہ فلان فلان معاملہ تھا اور یہ پاکستان کے خلاف تھا یہ تو آئینی معاملہ ہو اورہا مسئلہ میری جائدہ تے قبضہ ہو گیا میں تو خجرت کر کے آئین سوڑ رہا ہوں تو اوہاں جناب ہے ہم چھڑ گیا زمین ہے زمین بھی لیے اورہاں پاکستان نے من دیتی ہے کورمیٹ آف پاکستان آئینی مسئلہ پہ ہی دو در ابھی تو کئی ماں آپ کو لگیں گے یہ ہی سوچتے ہوئے ججے سائیبان اور آپ جیسے یہاں پر دانشوار مسالے دیتی ہیں موزن بھی آئرے پروگرام میں دیئے ہیں امریکہ کی آپ کو بتا ہے امریکہ کے اندر سکوٹری کیا ہے جج بنانے کے لیے میں نے مثال کیا دی میں نے تو ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھی تو دیکھیں کہ کومن لاغ کام پہ کام کومن لاغ اگر وہاں پہ ہے یا نہیں ہے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے وہ انڈر ہیں سپریم کورٹ سے برتر آپ بھارت کی بات کی آپ لوگوں نے ہمارے بزورہ نے آپ کو بھارت میں یہ جو آئینی عدالت ہے یہ آئینی بینچ ہے یہ کس کی انڈر ہیں سپریم کورٹ انڈیا کے تو یہ اسی کو نویم سال بناتی ہے کچھ سال نوچ سال ہی نہیں جردہ چلیں اس کی توجیہات جانیں گے ایک بریک لیتے ہیں دانیل چادری صاحب حکومتی رکن وہ ہمیں جوائن کریں گے ناظرین کہیں نہیں جائے گا شیخ و دانس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین موجودہ صورتحال میں حکومت کی کامیابی حکومت کہتی ہے کہ ہم کامیاب ہوئے سبھی کو مبارک ہو اور اس کامیابی میں عوامی تناسب کتنا ہوگا اس کے جو اثرات ہیں وہ عوامی سطح تر پہنچیں گے یا پھر صرف حکومتی سطح تک رہیں گے کیونکہ اگر رات گئے تک بیٹھ کے آئینی ترمیم کر لی گئی جو اب باقاعدہ طور پر آئین ہے اس کو آئین کی روح سے ہی دیکھا جائے گا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ عوام جو مشکلات میں گھری ہوئی ہے اس آئینی ترمیم سے وہ مشکلات کا جڑنا یا مشکلات کا کم ہونا وہ کس حد تک اس کا انصر پیدا ہوتا ہے اس سے جمہوریت کا تسلسل کس حد تک پڑے گا معاشی منظرنامہ کس حد تک پڑے گا آگے آنے والے دنوں میں جمہوریت کی پائیداری یا حکومت کا بد جانا یا حکومت کا گھر چلے جانا انصاف میں شفافیت کا آنا آئین کی تشریح کا صحیح ہو جانا یہ جو تمام اناثر ہیں ان کی تشریحات کے زمن کے اندر ہوں گی اسی بارے میں بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکنے کا عمی اسمبلی دانیل چادری صاحب نے دانیل چادری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دانیل چادری صاحب پہلے تو آپ لوگوں کو بہت مبارک کہ آئینی ترمیم منظور کروالی ایک عرف عام میں سوال پوچھا جا رہا ہے عوامی سطح پہ کہ اس آئینی ترمیم کے فوائد جو ہیں وہ کیا ہیں کتنے دیر پاں ہیں اور اس کے سمرات کس کو دیکھنے کو ملے گی دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جو ہم ڈے ون سے کہہ رہے تھے کہ یہ آئینی ترمیم وہ ہے جو تمام حکومتی جماعتوں کس نے مل کے بنائی ہے اس میں زیر زبر نختہ اس تک تحریک انصاف مولانا صاحب اور ان جماعتوں نے مل کے بنائی ہے یہ جو سب سے پہلا جو مساکہ جمہوریت کا سپیرٹ تھا یہ اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور وہ ہے کہ ایک سو ستر کیسوں کی وجہ سے تیس تیس ہزار کیسز جو ہیں وہ پڑے رہتے تھے اور کوئی سننے کیلئے تیار نہیں تھا اب آپ کے اس آئینی ترمیم سے جو ایک بہت کلیرٹی آ جائے گی وہ یہ آ جائے گی جو آئینی معاملات ہیں پلٹیکل معاملات ہیں وہ آپ کے الہ کورٹس میں چلیں گے اور ایک عام بندے کا جو مسئلہ ہے جس کا کوئی قانون شہدت کے تحت کوئی کیس چل رہا ہے جس کا جو سیول میٹرز چل رہے ہیں جو دادا کیس کرتا ہے اور آگے پوتا بکتا ہے وہ کیسز جو ہیں ان کے اور ان کے حل نہیں ہوتے ان میں ایک سپیڈی جسٹس کا پروسس شروع ہو جائے گا آپ کے وہ ججز جو پرفارم نہیں کرتے اور وہ ججز جو پرفارم کرتے ہیں اس میں ایک تفریق آئے گی اس میں ایک ڈیفرنس آئے گا اور جو الیویشن ہے اور آگے جانے کا جو پروسس ہے وہ آپ کے جو کریڈنشلز ہیں ان کے اوپر اور آپ کے جو پرفارمنس بیسٹ پروموشنز ہیں وہ ہوں گی تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک پورے پروسس میں ایک پہتری آئے گی اور آپ کا اس کے ساتھ جو پارلیمان ہے وہ سٹرینٹن ہوگا پارلیمٹی سوورنٹی اسٹیبلش ہوگی اور چیزیں جو ہیں کہ آپ نے ایک پرائیم مینسٹر کو کبھی تنخواہ نہ لینے کے اوپر اور ایک پرائیم مینسٹر کو آپ کا فیصل بات نہ ماننے پر گھر بھیجا اور آپ نے پھر جو چیزوں کو ڈی سٹیبلائز کیا جو چیزیں ہیں جو پروبلمز ایشوز ہم نے دیکھے اس کے بعد فیز کیے وہ جو ہے وہ ایک جو اوپر آپ کے ایک ہر وقت ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ سائٹ پہ ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ آگے آنے والے ٹائم میں ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی انشاءاللہ اس ملک میں دانگرل بھئی ایک بات ذرا سمجھا دیجئے گا ایک کیس تھا محسوس نشستوں کا اس میں تیرہ نکنی بینچ تھا آٹھ ججیس نے متفق کا ایک فیصلہ دیا اب وہ نظر ثانی اپیل حکومت کی طرف سے بھی ہے دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی ہے الیکشن کمیشن نے بھی دائے گیا کیا وہ اپیل جو ہے نظر ثانی کی یہ آئینی بینچ سنے گا اور اگر آئینی بینچ سنے گا وہ تین رکنی ہو یا پانچ رکنی تو فیصلہ آٹھ رکنی بینچ کا ایک طرف آیا ہے آٹھ ججیس کا کیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے یا ان کا قصہ تمام دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ جو گورنمنٹ کی جس طرح آپ نے خود کہا کہ گورنمنٹ کی ایک اپیل گئی ہوئی ہے اس کے اوپر اور بالکل وہ گئی ہوئی ہے لیکن ایک چیز جو اس فیصلے میں سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ کورٹس کے پاس انٹرپٹیشن کی پاورز ہیں لیکن ان کے پاس آئین کو ری رائٹ کرنے کی پاورز نہیں ہیں جو تین دن کا ٹائم ہے اس کو پندرہ دن میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا جو اور لیگیلٹیز ہیں جو آئین میں موجود ہیں اس کو ری رائٹ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح جو آپ نے کہا کہ جو ان کا فیصلہ ہے دیکھیں اپیل میں اب جتنی بھی لٹیگیشن ہے وہ اب آپ کے کونسٹیوشنل بینچز کے پاس جائیں گی اور کونسٹیوشنل بینچز کی جو پاور ہے وہ ہے ہی یہ کہ وہ ان کو سنے گا ایڈریس کرے گا اور وہ ان کے اوپر اپنا فیصلہ دے گا تو جو اگر تو وہ فیصلہ وہی ہوا جو پہلے تھا تو ویل ان گوڈ اٹھول سٹے ایز ایز اور اگر اس سے مختلف ہوا تو پھر وہی فیصلہ قبول کیا جائے گا جو آپ کی اپیل میں فیصلہ آیا ہے اور دیکھیں اس سے آپ کی جو ایک بہتری ہے یہ چیزیں وہ ہوں گی کہ آپ کے وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوں گے جو آئین جو کونسٹیوشنل ایکسپرٹ جاجز ہیں وہ ان چیزوں کو ایڈریس کریں گے دیکھیں ایز ای لائر جب ہمیں اٹھایا جاتا ہے ایلیویٹ کیا جاتا ہے جج میں جاجز کی طرف تو کوئی قانون شہادت کے طرح پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کوئی فوجداری کر رہے ہوتے ہیں کوئی سیول کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی کونسٹیوشنل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اس میں بہت خوبصورت بات یہ بھی ہوگی کہ کونسٹیوشنل میٹرز کو کونسٹیوشنل جاجز ایڈریس کریں گے اور اس سے انشاءاللہ جو ابحام اور مشکلیں اور تکلیفیں لوگوں پہ آتی ہیں کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے وہ نہیں آئیں گی اور ایک سٹیبلٹی آئے گی اچھا اس میں میں جو جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ جو آٹھ ججز ہیں اب وہ اس بینچ کا حصہ نہیں نہ ہوگی ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں جی نہیں اب بلکل نہیں ہوں گے نہیں نہیں ہوں گے بلکل بھی نہیں ہوں گے دیکھیں اب جو آئینی بینچ بنے گا وہ ہی فیصلہ کرے گا اور وہ آئینی بینچ میں ہی اپیل اب لگے گی یعنی وہ پانچ ججز کے اوپر مشتمل بینچ ہو یعنی اگر ان کا فل کوٹ ہوتا ہے تو وہ پانچ ججز کا ہوگا دیکھیں آپ کے آئینی میٹرز جتنے بھی ہیں اب وہ آئینی بینچ جو بنے گا وہ ہی ججز سنیں گے پانچ یا چھے یا سات یا آٹھ پہلے جنہوں نے سنا ہوا ہے that is انہوں نے اپنا فیصلہ یا جو بھی چیز ہے that is there اور اس کے بعد جو ہے آپ کے امینڈمنٹ آگئی آپ کے بلز آپ کی ترمیم آگئی اس سے پہلے آگئی پھر اس کے بعد یہ آئینی ترمیم آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے پرسس سے پہلے ایک لیجسکیشن ہوئی تھی وہ تھی اس سے پہلے اب جو یہ میٹر ہے اور اس کی جو گورنمنٹ کی اپیل ہے وہ جا کے لگے گی آئینی بینچ کے پاس لیکن ایک سوال یہ کہ پروسیجر کے مطابق ریویو پٹیشن جو ہے وہ سیم بینچ کے سامنے لگتی ہے اب آئینی ترمیم اس کے بعد آئی ہے تو وہ آور لیپ نہیں کی جائے گی نہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں آپ کے کل آگر آئین کے مطابق کل ایک کیس تھا اس کی جو سزا ہے وہ سزا موت تھی اور آج اس کی سزا جو ہے وہ ہوگی ہے عمر قید تو آپ پہ اوپر وہی اپلائے ہوگی کہ جو آج کی ہے تو اب رولز اور پرسیجر اور چیزیں وہی اپلائے ہوں گی کہ جو نئی ترمیم کے تھروہ ہیں تو اب آپ کے پاس جو بھی پروسس ہے جو بھی ہے وہ آئینی بینچ ہی فالو ہوگا دانیل بھائی آئینی بینچ کی تشکیل اور یہ نیا آئین چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے اس کا نوٹفکیشن جاری ہونے کے بعد ایک کیس آج لگتا ہے جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کی دانت جس میں حامد خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب اب یہ آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے اب یہ کیس آئینی دانت میں جائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی تک پتہ ہی نہیں کیا آئینی دانت آپ کو بتاؤگا اور وہ اس کیس کا فیصلہ دے دیتے ہیں جبکہ آئینی دانت کا نوٹفکیشن جاری ہو چکا آئینی دانت کہتا ہے چھبیسویں ترمیم کا نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا گزر جاری ہو چکا بلکل دیکھیں جی آپ کا جب گزر جاری ہوتا ہے اس کے بعد وہ کورٹس کے پاس جاتا ہے اس کا ٹائم طریقہ کس طرح ایک پروسیجر ہے وہ پروسیجر فالو کیا جاتا ہے کہ جو ٹی وی میں بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس سے تو ادارے یا چیزیں کام نہیں کرتے اب جو ہے وہ جا کے اس نے جب سائن ہونے کے بعد گزر ایشو ہونے کے بعد وہ تمام افیشل طریقے سے اداروں کے پاس پہنچ گیا ہے اور اب جو نیا بنچ کانسٹیوٹ ہوگا وہ ہی اس کے پر کام کرے گا اور جو اگزسٹنگ کیسز سن رہے ہیں یا سن چکے ہیں وہ دیویل سٹینڈ ایز ایٹ ایز اور اب جو نئے جتنے بھی ہوں گے آج کی تاریخ کے بعد وہ تمام جو ہیں یا آئینی کورٹ کا ویٹ کریں گے یا ان کورٹس پہ جائیں گے جو آج کی تاریخ میں فیصلہ ہوا ہے میں اس کا ہی پوچھ رہا ہوں آپ نے کہنا آج کی تاریخ کے بعد آج کی تاریخ میں اگر کوئی فیصلہ دے دیا گیا آج کی تاریخ کے بعد یعنی آج کی تاریخ پر جو فیصلہ دے دیا وہ ٹھیک ہے جی جب تک ان کو رسیب نہیں ہوتا اس سے پہلے وہی پریسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو لاسٹ نوئنگ سیٹ اپ یا لاسٹ نوئنگ لاؤ ہوتا ہے وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے اور وہی طریقہ کار فالو کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس رسیب ہو گیا اس کے بعد پر نئی امپلیمنٹیشن ہوگی اسی کو اگر مثال بنایا جائے آپ کو یاد ہوگا جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے سو موٹو کے اختیار کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں عمر اطاب بندیال صاحب نے کہا کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس اسی پہ پھر پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ جو تھا اس کے اوپر باتچیت ہونا شروع ہو گئی پارلیمان کے اندر تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمر اطاب بندیال صاحب کو ایک خط لکھا تھا کہ یہ اختیار اب آپ کا نہیں رہا کیونکہ اب اس کے اوپر گفتگو ہو گئی ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا پارلیمان فیصلہ نہیں کرتی آپ اس کو روک دیں تو عمر اطاب بندیال صاحب نے نہیں روکا تھا تو یہی وہ بات رانہ صاحب کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت صرف باتچیت کے اوپر روکنے کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہوا تھا تو آج امپلیمنٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس کو نہیں روکا نہیں وہ باتچیت کی بات نہیں تھی وہ آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا ایک اپیل کی تھی اس کے اپیل میں آپ نے ان کو کہا تھا کیونکہ ایک چیز انیشیئٹ کر دی گئی ہے یہ پریکٹس ان پرسیجر کے تحت اور اس کے اوپر ایک لمبا چوڑا وہ تھی اور اس کو ایڈریس کیا جائے وہ ایک ڈیفرنٹ نکات تھا اس کے اوپر لیٹر لکھے گئے تھے اس کے اوپر بحث ہوئی تھی اور پھر فیصلہ کیا گیا تھا اور پھر بھی وہی ہوا جو انہوں نے ٹھیک سمجھا اور آج بھی دیکھیں اس کے اور بلکہ یہ آپ نے جو بات کی یہ خود ایک پریسیڈنٹ ہے اس چیز کا کہ آپ جب تک آپ کے پاس رسیب نہیں ہوتی چیزیں یا آپ کے پاس ڈاکیمنٹ رسیب نہیں ہوتا تو اس کی لیگیلٹی اس کے ایکسپٹنس جو ہے اس ٹائم کے بعد سے ہوتا ہے اچھا دانیال صاحب آئینی دالت کا سربراہ جی چیف جو ہوگا جو سے آپ ریزیڈنگ آفیسر کہیں گے یا چیر پرسن جو بھی آپ کے نام لکھیں گے اس کے اختیارات اور چیف جسٹس کے اختیارات دونوں میں سے تگرہ کون ہے دیکھیں آپ کا آٹومیٹکلی جو چیف جسٹس ہے اس کی پاورز جو ہیں وہ اپنی ڈومین میں چیزوں میں تمام چیزوں میں وہ بہت زیادہ ہوں گی جو ایک پروسس ہوتا ہے لیکن یہ دونوں جو ہیں کچھ تگرہ کوئی ہم نے ان دونوں کے آپس میں لڑائی تو کروانی نہیں ہے یا نہ آپ نے کروانی ہے یہاں تو آپ رہے کے ایک جو ایک جو ہے کہ ایک فوجداری سیول اور وہ میٹرز جو ہمارے آپ کے اور اس ملک کے لوگوں کے پرتننٹ ایشیوز ہیں ایک ایمبیٹ وہ ہے جو اس کو سنیں گے اور ایک وہ ہے پوائنٹ آف لاؤ یا پوائنٹ جہاں کانونی ایشیوز ہیں نکاد ہیں جن کو ایڈریس کیا جاتا ہے جہاں کوئی ابحام ہوتی ہے تو ان کو کورٹس کے پاس لے کے جا کے ان کی انٹرپیٹیشن اور رائے مانگی جاتی ہے تو دو سپریٹ چیزیں ہیں لیکن جو چیف جسٹس ہیں وہ سینئر ہوں گے اور آٹوماتیکلی اور ان کی جو پاورز ہیں وہ اپنے تمام کورٹس کے اوپر اور تمام پروسیزنل چیزوں کے اوپر ہوں گی اچھا چیف جسٹس جو ہیں وہ اس آئینی بینچ کا حصہ ہوں گے یا آئینی بینچ کے اندر تمام آئینی کیسز کو سننے والے ججی ہوں گے دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ دیکھیں آپ کے بہت سے ججز ایسے ہوتے ہیں جو فوجداری کیس سن رہے ہوتے ہیں کچھ سیول میٹر سن رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کے ایسے ڈیسیجنز آتے ہیں جو آئین کی انٹرپیٹیشن سے ہیں تو جب ایسا کوئی خراب یا کوئی بھی ایسا ڈیسیجن آتا ہے جس سے ابحام پیدا ہو جائے یا در کنفیجن ہو جائے تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے اس میں کوشش یہ ہوئے گی مجھے لگتا ہے کمیٹی کی جو ان کو فارمیلیٹ کرے گی کہ آپ کے وہ ججز اس کا حصہ بنیں جو آئینی میٹرز سنتے رہے ہیں جو آئینی پریکٹس کرتے رہے ہیں جو آئین کو سمجھتے ہیں اور جو ان کی اس میں انٹرپیٹیشن میں انہوں نے اپنی ایکسپرٹی حاصل کی اور ایکسپرٹس ہو گئے ہیں تو آئی ٹنک وہ لوگ ہی اس کو ہیڈ کریں گے اور اس میں ہوں گے چیف جسٹس صاحب تو نہ نہ ہوا پھر نہیں ضروری نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب ہوں میں نے یہی کہنا کہ اس میں اور کوئی ابحام بھی نہیں ہے کہ چیف جسٹس نہیں ہو سکتے یہ دونوں چیزیں ہیں کہ کمیٹی will decide کہ کون اس کو ہیڈ کرے گا اور مطلب کون اس کا حصہ ہوگا اچھا وہ جو آئینی کیسز کو سننے والے جج ہوں گے وہ فراغت میں دوسرے کیسز بھی سنیں گے یا صرف آئینی کیسز کی اوپر ہی توجہ مرکوز رکھیں گے نہیں نہیں وہ آئینی ایشوز آئینی میٹرز اور آئینی کورٹس جو ہے ان کی جو سپرٹ مساکہ جمہوریت میں سپرٹ ہے اس کی ہے ہی ہے کہ وہ آئینی کیسز سنیں گے جو ڈائریکلی اس کی تشریح اور اس کی انٹرپیٹیشن سے ریلیٹڈ ہیں دانیل صاحب لوگ آپ کو سن رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں آئینی کیسز کون کون سے ہوں گے کیا یہ توشہ خانہ بھی آئینی کیسز میں آئے گا کیا الیکشن کمیشن کے جتنے کیسز Ойگے یہ بھی آئینی کیسز میں آئیں گے آئینی کیسز ہوں گے کیا کیا کس طرز کے کیسز ہم آئینی کیسز دیکھیں جو آئین جو آئینی آئین کی انٹرپیٹیشن سے ریلیٹڈ ہے جس طرح ابھی ہمیں ایک کیس جس کے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے جس پہ آپ نے گورنمنٹ کا ایک نیرٹیف تھا کہ کورٹس کے پاس ری رائٹ کرنے کی پاوز نہیں ہے یا جو اور اس طرح سے ریلیٹڈ ہوں گے کیسز جو جن کی ایمبیٹ جو ہے جس طرح کونسٹیوشن آرٹیکلز سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ 51 ہو وہ 106 ہو وہ کوئی اور بھی ہو تو وہ اس پہ چلیں گے جو سیول فوجداری لاس کے کیسز ہیں وہ نارمل کوٹس میں چلیں گے جو بھی سیول میٹرز ہیں وہ نارمل کے کوٹس میں چلیں گے اور ان سیول میٹرز جس میں آئینی تشریح کی ضرورت ہے یا آئینی کوئی وہ ہے اور صوبے جب اپنے آئینی کوٹس بنا لیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ان صوبوں میں ان آئینی کوٹس میں چلیں گے اچھا ایک چیز یہ بتائے گا کہ موجودہ نظام میں جب بات کی جاتی ہے ایویلویشن ریپورٹ بنائی جائے گی ہر چھے مہینے بعد اس میں کسی جج کو نکالنے کا اختیار بھی ہوگا دیکھیں آپ کی جو کوئی بھی ادارہ ہے اس میں پروموشن اور اس کا جو آگے لے کے جانے کا طریقہ ہے وہ سزا اور جزا کے کانسپٹ میں ہوتا ہے کہ جو بیسٹ پرفارمنگ لوگ ہوتے ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں اور جو دو دو سال میں ایک فیصلہ بھی نہیں سنا سناتے تو وہ پھر آپ کو ان میں اور جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں ان میں ایک فرق نظر آئے گا دیکھیں کوئی بھی جج نکالنے کا جو پروسس ہے وہ پروسس آپ کے سامنے بڑا کلیر ہے ہم نے دیکھا پہلے جو بار کاؤنسلز کس طرح ایکٹ کرتی ہیں اس کا ایک پرسیجر ہے تو وہ اسی طرح ہی پرسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا لیکن یہ ان کی ایلیویشن اور اس پہ زیادہ میٹر کرے گا رادہ دن ریموونگ دوست ججز یعنی ان کے احتساب کے اوپر زیادہ میٹر کیا جائے گا ان کی برطرفی کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کی جائے گا بہت شکریہ بہرسٹر دانیال چاہتے ہیں اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے ناظرین دیکھرے شئیجر سے بات کریں ایک شاورٹ برک کے بعد کہیں نہیں جائے گا برک کے بعد خوش آمدید رانو صاحب کیا سمجھتے ہیں جو کمیٹی اب نہیں بن گئی کمیٹی تو ڈل گئی کل تک نکل بھی آنی ہے کمیٹی کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا دیکھتے ہیں اور کتنا اتفاقے رائے کس پہ اتفاقے رائے ناموں پہ ناموں پہ کون کرے گا جو کمیٹی میں لوگوں کمیٹی کے نام تو بولیں پھر آپ کو بتا چل جائے گا کیا اتفاقے رائے ہوگا میں نے تو اج سے پہلے کہا کہ دیکھیں ٹیچر وہ ہوتا ہے ٹیچر جب پیپر لیتا ہے اور پیپر لینے کے بعد جو ٹیچر پیپر چیک کرتا ہے وہ ہوتا ہے جس سے پتا ہو کہ یہ سلیبس جو ہے اس کا وہ ماسٹر ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کیا اس پورے اس میں کوئی آئینی ایسا ماہر ہے کوئی جو ججز سے بھی اچھا ہوں ہے کوئی کوئی ایسا اس میں ہے شخص جس کی آپ قابلیت سمجھتے ہو کہ یہ چیف جسٹس جس کو لگائے گا وہ واقعی یہ اس کوئی قابلیت سے بھی برکی ہے یہ خود ہے اور یہ اس کو پتا ہے کہ فلان کو لگا رہا ہے مجھے بتا دینا ذرا اگر ابھی چیف جسٹس سے سینئر قانون دان اگر دیکھا جائے تو صرف ایک ہی فاروق اچنائک ہے فاروق اچنائک صاحب کیسوں میں پیش ہوتے ہیں بس پارٹی کی طرح سے ایسے یہ علی زفر صاحب پیش ہوتے ہیں تحریک انصاف کی طرح سے آزم وزیر طارق صاحب وزیر قانونہ وہ بھی ایک پارٹی ہے کیا ہوتا کہ یہاں پر آپ پاکستان کے منین ملک علی احمد قرد ٹھیک ہے نا رانہ صاحب اس پہ ہم مزید بات کر لیتے ہیں آبی صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ رانہ صاحب سوال کر سکتا ہوں سلام علیکم زبایٹی صاحب سلام علیکم سلام حجر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کمیٹیاں پار گئیں بلکہ بن گئیں کمیٹیاں جا کے آپ چیف جسٹس صاحب کی تقرری کے لیے کمیٹریز بن گئی ہے وہ جائے گی وہ چیف جسٹس کی تقرری میں فیصلہ کرے گی اور فیصلہ کر کے پھر وزیر اعظم صاحب کو سپارش کرے گی کیا پاکستان کے اندر ایسا ایک تو پہلی دفعہ ہو رہا ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ نظام عدل میں یا میرٹ پہ کوکام ٹھیک ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری آزاد عدلیہ کل رات کو ہم نے جنازہ دیکھا کیونکہ دیکھئے آپ بھی ایک شکایت تھی کہ ججز خود ججز بناتے ہیں یا آپ نے بات سنی ہوگی ہر جگہ یہ بات کی جاری تھی جبکہ ایسی بات نہیں تھی آپ دیکھیں جو ایک پارلیمنٹ جو کمیٹ جو کمیشن میں تھا اس میں کمیٹ کے بھی لوگ موجود تھے اور پھر پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی تھی پوری پارلیمنٹری کمیٹی اب آپ دیکھیں جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے سارے ہی وہ پارلیمنٹری جس میں حکومتی اتحاد کی اکثریت ہے وہ اب چیف جسٹس کا چناؤ کرے گی تو یہ کس طرح سے آزاد عدلیہ کے لیے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایک چیف جسٹس کا صرف پارلیمنٹری کمیٹی کرے یہ اور پھر دیکھیں دیکھیں آپ آزاد عدلیہ کا کیا مطلب آزاد مطلب ہوتا ہے کہ وہ آزاد ہوں اپنے فیصلے کرنے کیونکہ میں آئینی اس پر بات کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ کیسز جو فائل ہوتے ہیں وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں عام آدمی کے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں اس سے بھی میں پولیٹیکل کیسز نہیں بات کر رہا جو انٹرپیٹیشن تو عام آدمی کیسز بھی جو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں حکومت کا ایکشن اس میں یہ کانسٹیوشنل پٹیشنز داخل ہوتی تھی اب وہ دیکھیں اگر وہ اپنی مرضی کے ججز بنائیں اپنی مرضی کی بینچز بنائیں ہائی کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ کے ججز پر ایک تلوال لٹکتی ہو کہ جی آپ کا تو ہر سال اینوال ریبیو ہوگا اور وہ پھر اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ سپری جوڈیشنل کانسل سے آپ فارغ ہو سکتے ہیں آپ کا کیس وہاں بھی جا دیا جائے گا تو ازاد دیکھیں ججز کو ازاد ہونا ہے اپنے فیصلے کرنے کے آئین و کانون کے حساب سے اس کو یہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے وہ ڈر اور خوف کر کے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے فیصلہ کوئی کرے گا تو اس کا کیس جوڈیشنل کانسل میں بھیج دیا جائے گا فارغ کرنے کے لیے یا اس کو اس کو وہ بینچ ایسی بنا دی جائے گی کانسٹیٹوشنل بینچ جس کے اندر حکومت کی جوڈیشنل کمیشن میں ان کی اکثریت ہے حکومتی اتحاد کی کہ وہ اس طرح کے ججز اپوائنٹ کرے گی جو ان کے حق میں فیصلہ کرے گی دیکھئے اگر آپ کی عدلیہ ازاد نہیں ہیں اپنے فیصلے آئین و کانون کرنے سے تو آپ کی ازادی ختم ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں ہوا تو یہ کس طرح سے ایک ترمین جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یا آئین و کانون کے حساب سے یہ ایک سیپریشن اور پاوز ختم کر دی گئی ہے ایک ازاد ازلیہ کو جو ایک آئین اس کو حق دیتا تھا وہ کل ستھلپ کر لیا گیا ہے اچھا زبیری صاحب ایک سینئر موسٹ جج کے چیف جسٹس بننا اور تین میں سے اپرائیڈ جج کا چوناؤ کیا جانا محترم ہے ہمارے ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے لیکن آپ دیکھیں ان کو چناؤ چن کون رہا ہے ان کو چن رہے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی وہ کیسے فیصل کر سکتے ہیں ان تینوں میں سے کون سا جج بہتر ہے وہ کیسے ایک سسٹم تھا کہ سینئر موسٹ جج یہ بڑی جدو جہد کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینئر موسٹ جج بنے گا چاہے وہ آپ نے اس سے آ کے وہ جج بنے گا اور جو چیز جسٹس ہے گا ریٹائرمنٹ کی ایج تک تو اب لیکن اب آپ نے آپ کر دیا اب تین سال کے لیے وہ چیز جسٹس بنیں گے اور یا وہ پیسٹ سال کے ہو جائیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے اور جو لوگ پیسٹس سے وہ کم ہیں جس کو اگر چھوڑی عمر میں بن گیا تو تین سال کے بعد فارغ ہو کہ اس کی پیسٹ سال تک عمر بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھئے نا مطلب کہ آپ نے ایک چیز سسٹم تھا وہ ایک دجہتی فیصلے تھے پچھے سال پہلے فیصلے دو اور یہ خود ہی پارلیمان نے ترمیم کی تھی اٹھارویں ترمیم جس میں چھے آٹھ مہینے لگیتے کرنے میں اور کر کے ایک سسٹم خود انہوں نے بنایا تھا اس کو اب آپ نے ختم کر دیا ایک بغیر کسی ڈیبیٹ کے بغیر کسی آپس میں فیصلہ کر کے کہ جی اور ایک کونسٹیٹوشنل بینچز بھی بنا دی جو آپ اپنی مرضی کے وہ ججز اپوائنٹ کریں گے اس کے اندر تو پھر آپ بتا ایک آپ نے سپر کونسٹیٹوشنل کورٹ بنا دی اپنی جسٹس کی کیا سٹیٹس رہ جائے گا سپریم کورٹ کے اندر اچھا بس بیٹی صاحب ایک چیز تائیے گا یہ ایک محسوس نشستوں کا فیصلہ ہوا اس میں آٹھ ججز کی رائے ایک تھی مالکہ گیارہ ججز تو تحریک انصاف کے حق میں گئے تھے لیکن آٹھ ججز کا تو بڑا کلئر فیصلہ تھا کیا اب یہ بھی اس کا نظر سانی اپیل یہ بھی اب جائے گی اس آئینی بینچ میں یہ تو پھل کورٹ کا فیصلہ تھا دیکھیں کیسے جائے گی پھل کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی ریویو بھی پھل کورٹ ہی کرے گا وہاں تو ہی جا نہیں سکتا کیونکہ کم ججز بیٹھ کے تو فیصلہ نہیں کریں گے اس کا دیکھیں نا مطلب کہ ریویو جو ہوتا ہے انہی ججز کے پاس جانا ہوتا ہے ریویو تو ایٹی ایٹ جو ہے وہ تو چینج نہیں ہوا نا ریویو تو انہی کو کرنا ہوگا اچھا ریویو کا اس کا لا چینج نہیں ہوگا اس آئینی ترمیم میں دیکھیں ایٹی ایٹ تو موجود ہے انہوں نے کہا کانسٹیوشنل کیسز وہاں بھی چلے جائیں گے لیکن وہ پانچ کی بینچ ہوگی ہے چار کی ہوگی ہے فل کورٹ کو پر کیسے ریویو کر سکتی ہے اچھا زبیری صاحب ایک چیز یہ بتائیے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ کے اندر کیسز جو اگر تبدیل بھی کیے جانے تو کن بنیادوں کے اوپر تبدیل کیے جائیں گے یعنی کیسے معلوم پڑے گا یہ آئینی کیسز ہیں یعنی جس طرح آج جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہمیں بھی سمجھنے میں وقت لگے گا کہ کونسا آئینی ہے اور کونسا غیر آئینی دیکھیں یہ بڑا ابحام ہے ایسی کے اوپر جھگڑا پڑے گا کیونکہ کچھ کیسے ہوتے ہیں کہ پیور کونسٹیوشنل ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو کسٹمز کے ٹیکس کے یہ ہو گئے اس میں کونسٹیوشنل پٹیشن تو ہوتی ہے لیکن اس میں کونسٹیوشنل انٹرپٹیشن تو نہیں ہو رہی ہوتی کسی آئین کے کسی شک کے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا وہ بھی ادھر جائیں گے یا وہ نورمل کوٹ میں رہیں گے آپ دیکھیں نا یہ سسٹم تو بنا دیا لیکن کو دیکھیں بات کیا ہے اس کا بوٹم لائن کیا ہے ان کا مقصد تھا اس آئینی ترمیم کرنے کا کہ جو ہم کہتے ہیں آئین اور قانون ہیں وہی آپ فیصلے کیجئے اس کے بغیر ہم نہ آپ کی فیصلے مانیں گے نہ آپ کی بات مانیں گے تو یہ انہوں نے کر دیا کہ ان کے حساب سے جو وہ سمجھتے ہیں آئین اور قانون ہیں آئیں گے تو پھر مانے جائیں گے ورنہ نہیں مانے جائیں گے اچھا آپ نے ایک تحریک کا اعلان کیا تھا تحریک بقاعدہ کب سے شروع ہو رہی ہے تحریک ہوگی کیا صرف پروٹیسٹ ہوگا آپ نے اپنے بارز میں یا اسلام آباد کی درف آئیں گے دیکھیں نہیں تحریک یہ دیکھیں تحریکی تو فیصلہ ساری بکلہ برادری بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ تحریک کو کس طرح سے ہمیں کرنا ہے لیکن ایک تیس سو بکلہ کے پاس ہمیشہ آویلیبل ہے کہ اس کو جیوڈیشلی چیلنج دیکھیں ایک ایکٹیب بنائے ایکٹ و پارلیمنٹ بنا آئینی ترمیم ہے آئین ترمیم کرنے کا حق بھی پارلیمان کے پاس لیکن پارلیمان جو ایک مکمل پارلیمان نہیں ہے اس پر سیرس اشو ہے کہ کس طرح سے الیکٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک آئین کا ایک حصہ بلکل بگاڑ کر رکھ دیا بیسک ٹرکچر جو سیلینٹ فیچرز ہیں اس کو تبدیل کر دیا کوڈ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ آئینی ترمیم آئین کے حساب سے ہے یا نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں گے ایک آپشن یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اس کو چیلنج کیا جوڈیشل ریویو ہم سیکھ کریں کہ جی یہ آئین کے اسی بنیاد پر اوپر زبیری صاحب فرض کر لیں کہ وہ جو ٹریبیونلز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی فیصلے ہو جاتے ہیں چھے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ان کی گنتی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط جیتے ہوئے تھے کوئی مخالف جیتا ہوا تھا اب وہ چھے ساتھ کے ووٹ بھی شامل ہیں اس میں تو پھر اس آئین کو کہاں پہ سٹینڈ دیکھتے ہیں نہیں اگر وہنا نہیں فیصلہ کر لیا کہ یہ غلط فیصلہ ہے تو اس کی اپیل تو سپریم کورٹ میں ہی آئے گی الیکشن لوگ کے تحت تو سپریم کورٹ میں جائے گی یہ تو ہی نہیں لکھا کہ کونسٹیوشنل کورٹ میں جائے گا نہ اس کو بھی امنٹ کر دیں وہ نہیں نہیں میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ وہ چھے ساتھ غلط جیتے ہوئے ہیں غلط نوٹفکیشن تھا الیکشن کمیشن کا اس کا اس آئینی ترمیم کے اوپر کیا آثر پڑے گا کیونکہ آئینی ترمیم میں تو ووٹ انہوں نے بھی دیے ہوں گے جی بالکل دیوں گے لیکن وہ ڈی جورے جو اس سے پہلے ان کو بانٹ دی گئی تھی الیکشن کمیشن نے وہ سیٹ ہیں انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن میں بھی ووٹ دیا اور بھی ووٹ دیا انہوں نے لیکن اس سے پریزیڈنشل الیکشن تو ختم نہیں ہو گیا منہ وہ لوگ تو پھر بعد میں ان کو کہہ دیا گیا کہ ریزرف سیٹ پی ٹی آئی کی ہیں جو اس وقت ان کو دے دی گئی تھی باقی جماعتوں کو تو دیکھیں نا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ بیت بھی جاتے ہیں اور یہ بات ہو جاتی اور یہ ریزرف سیٹ تو ان کو نہیں دی گئی سینٹ کی وہاں سے سیٹیں نہیں ہیں خیبر پختون ایک پروونس پورا ریپیزینٹڈ نہیں ہے ان سیٹوں پہ جو ان کا حق بنتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تو پھر یہ آئینی ترمیم کیسے ہوئی پھر یہ آئینی ترمیم کیسے ہوئی اس کی اوپر سوال اٹھیں گے اور یہ سوال جو ہیں یہ قانونی منظروں میں بڑی حمیت رکھتے ہیں بہت شکریہ عابد زبیری صاحب اپنا وقت دے نکلی نازمین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے مجھے اور آنہ صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نگے وان